اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین محترم انتہائی قبر صدیت رام محمد نزی وقال اور جتنے بھی حباب اس وقت تشریف فرما ہے اور چک نمبر پل پچیس پل پچیس سے جتنے حباب تشریف فرما ہوئے اور دیگر چکوک سے دیگر سیٹی سے جو حباب تشریف لائے میری آج آپ کی علاقے میں پہلی حاضری ہے دعویٰ نہیں کرنا چاہیے لیکن میں اس ربے گزارش کروں گا آج عاشقان رسول کی دعوت پر سید آپ کے پاس حاضر ہے لیکن میں صرف ایک ہوں گا کہ تین منٹ مجھے آپ نے سننا ہے اگر آپ محبت سے سنیں گے تو تین منٹ کے بعد پھر میں کوشش کروں آکر پھر آپ یاد رکھیں کہ سید باز شاہد ہے بس تین منٹ تک مجھے آپ نے بڑے محبت سے سننا ہے اس لیے کہ میں آپ سے واقع نہیں ہوں میری آپ کی طبیعہ سے میں زبان بھی نہیں جانتا ہوں میں نے اردو میں ایک جملہ آپ کے لیے کہنا ہے اور جتنے جس انداز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں سٹیج پہ آیا میں شکر گزاروں پھلک شیر بھائی کا ساہر بھائی کا اور آپ کے تمام ٹیم کا اور جو پچیس پل کی نات کانسل ہے ان کے تمامی احباب کا آؤ جو آپ بیٹھیں سب سے پہلے ایک تحفہ میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا جو اس تحفے کو قبول کرنا چاہتا ہے بس ایک بار دردو سلام پیش کرے اور میں اپنی حاضری کا آقاز کروں گا کوئی زبان کا موش نہ رہے پوری محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم سلام 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 موسیقی گر میں گر میں گر میں گر میں گر میں گر میں پھول نظرہ 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 جو تو یہ چہرے مجھے پھول نظر آتے ہیں اور گر میں ادھر دیکھتا ہوں تو چہرے مجھے پھول نظر آتے ہیں اور گر میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں سبی عاشق رسول نظر آتے ہیں 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 کیونکہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے سبی عاشق رسول نظر آتے ہیں اور منع کے جشن ملاد بتاتے ہیں زمانے کو کہ ہم ہی ہیں وہ لوگ جن کا رسول زندہ ہے رسول زندہ ہے عاشق رسول نظر آتے ہیں کیونکہ پھر دوہر میں رسول ہمارا نہ جائے گا اور جب تک کہ ہر امتی بکشا نہ جائے گا اور دو زخمیں میں تو کیا میرا ارے سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کسی کو ایک کسی کو ہزار دے دیا اللہ میں مالک کی بارگاہ میں حاضری سے آغاز کروں گا بس جملہ سمیے کیا کہ کسی کو ایک کسی کو ہزار دوں نے دیا کمر کو نور کلی کو نکھار دوں نے دیا کسی کو درد کسی کو قرار دوں نے دیا چیزیں دیا میرے پروردگار دوں نے دیا تیرے نا تیرے نا تیرے نا موسیقی نام تیرے نام پر ہے میرے خدا میرا دل فیدا میری شاہ فیدا تیرے نام پر ہے میرے خدا میرا دل فیدا میری جاہ فیدا میری روح ہو کی ہے یہی غزا تیرا نام لب پر ہے صدا تیرا نام لب پر ہے صدا ہو تیری رضا میری عارض ہو تیری رضا میری عارض ہو اللہ جلال جلال ہو اللہ جلال جلال ہو عارض ہو اللہ جلال جلال ہو اور جوہی صاحب اور جملہ اتنا بڑا دینے لگا ہوں پچیس پل کے رہنے والوں کہ میں چلا جاؤں گا میں نے پہلے کہ میری ہر جملہ ہی انشاءاللہ بڑا ہوگا اور دعا کرنا کہ جو جملہ کہنے والا ہوں جو اس کو سمجھ آجا سینے میں جتنا زور ہے اتنی محبت سے کہے آمین دعا کرتے ہیں اللہ اس جملے کو قبول فرما دے جملہ سنیے کیا کہ جو حساب جو حساب حساب جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو سب کہیں گے آمین جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے نبی پہ نہ تیجھنا بے ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میرے دائیں ہاتھ ہو ہو جللا جلال ہو اللہ جللا جلال ہو جللا اللہ ہو جللا جلال ہو اللہ 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 جلال زلال اللہ 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 یا رسول اللہ یا علیہ حمد بارد علی قبر اور میرا میری کوشش تھی کہ میں اپنا لکھا ہوا کچھ کلام بالکل جو نیا کلام میں لکھی لکھایا ہوں اور ابھی دو تین دن پہلے میں نے اس کو لکھا ہے وہ آپ کی نظروں اور سماعتوں کی نظر کروں گا اپنا ہی لکھا ہوا کلام اور جملہ سنیاں کیا ہے پنجابی میں ہے ہاں ہاں اوہ رکھو اپنے اپنے اوہ رکھو اپنے غلامہ دیلاج سونیاں اوہ رکھو اپنے غلامہ ماں دیلاج سونیاں رکھو اپنے غلامہ ماں دیلاج سونیاں رکھو اپنے غلامہ ماں دیلاج سونیاں تیری دیدے ساٹھا حج سونے آ رکھو اپنے غلامہ دلج سونے آ رکھو اپنے غلامہ دلج سونے آ تیری دیدے ساٹھا حج سونے آ رکھو اپنے غلامہ اور میں دکھ آری کرما ماری میں دکھ آری کرما ماری تیرے دلتے چولی کھلاری میں دکھ آری کرما ماری تیرے دلتے چولی پساری پا دے خیرتے ہو بے رج سونے آ پا دے خیرتے ہو بے رج سونے آ تیری دیدے ساٹھا رج سونے آ پا دے خیرتے ہو بے رج سونے آ پا دے خیر اور چین ایک چھات کرم دی پاؤ آقا میرے کروی آؤ آؤ میرا بیڑا بھی جاوے سج سونے آ میرا بیڑا بھی جاوے سج سونے آ تیری دیدے ساٹھا حج سونے آ پا دے خیرتے ہو بے رج سونے آ پا دے خیرتے ہو بے رج سونے آ پا دے خیرتے ہو بے نبی دا راشد دے کرم نبی دا حسن حسین فی مولا علیدہ حسن حسین فی مولا علیدہ تیری نات پڑے رج سونے آ تیری نات پڑے رج سونے آ تیری نات پڑے رج سونے آ تیری دید ایساں حج سونیاں باد خیر ناری رسالت ناری حیدری ناری غوصی سبحان اللہ ہمارے بھائی طاہر نے ابھی ایک کلام کا مجھے کہا ہے میں نے کہا تھا آج میرا پہلا دن ہے اور میں میری پہلی حاضری میں ابھی آپ تک آپ کی طبیعہ سے واقع ہوں لیکن ایک جملہ آپ کی نظر کروں گا مجھے بھائی طاہر بھائی نے حکم دیا ہے ملاد شریف کے حوالے سے اور میں نے یہ جملہ پڑھنا ہے لیکن ایک گزارش کروں گا پنجابی جبولا بولو تو صحیح سبحان اللہ یہاں کیڑا ہے کہ نبی دا ملاد سن کے جیدہ چیرہ پھولا مانگو کھل جائے ہو آشکے اللہ یہ تھی انجل اگرنے تھا اور بھائی جی میں سارے اندھا کیڑا میرے نال ملتا ہے ناری ری سالہ 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 کیڑا بھی ہے کہ نبی دا ملاد سن کے جیدہ چیرہ پھولا مانگو کھل جائے ہو آشکے جیدہ بوجھ جائے ہو منافع کے جیدہ ناری ری سالہ یا ری سالہ یا ری سالہ کہنا ہے یہ وہ جملہ ہے میں کہا کرتا ہوں جیسے سن کے پوری کائنات مسکرہ اٹھتی ہے اب میں ہوں میں بیکھنا کہ پچی چاک تو کیڑا کیڑا چیرہ پچی پول تو کیڑا کیڑا چیرہ کیڑا 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 ہے جملہ اسمال فرماؤ اللہ توڑی محبتان سلامت رکھیں میں شاہد ساؤنٹ بھائی اللہ آپ کے ساؤنٹ کو بہت سلامت رکھیں آپ کا ساؤنٹ بہت اچھا ہے بس تھوڑی سی محبت آپ نے دینی ہے کہ میں نے ان سے سمان اللہ کیلانی ہے پھر اس کے بعد اپنے مد سے چلاتے رہی ہے جملہ سنیے کیا ایک نایہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جے دے آیا بہارا مسکرہ بہی آئے کارا 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 اور بڑی خوش مخت سے جے نو شیر آج سمجھ آئے گا وہ آج کہے گا سبحان اللہ نہیں تے کال یا پرسوں تار بھائیوں نہ کرو اے مووی لیا کے تے گلیاں جب کہندہ پھرے گا سبحان اللہ جملہ سنو کی کہ بڑی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے بڑی خوش بخت سی ڈاچی سواری ڈاچی سواری کملی والے بھی حلی ماہ تھے آئے آئے بس حلی ماہ تھے جدو پھڑیاں مہارا مسکرہ بہیاں کملی والے بہیاں یا حلی ماہ تھے جدو پھڑیاں مہارا مسکرہ بہیاں مووکے قدی اُپھے دی موسیقی 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 اے جے دا چانے میں مکلمہ پڑے آئے گئی نا اللہ 25 سکول کے رہنے والا میری پہلی حاضری میں اپنی طبیعت مطابق ملاد پڑھتا ہوں میں کہنا ہوں کہ ملاد پڑھئی ہے حقا دا لون لون رکس نہ کرے سواد نہیں آنگا اللہ اللہ کہ میں بڑی بہت رب حاضری پیش کرنا لہا بندان لیکن ملاد پڑھ ہی آنڈی میں اپنے وجہ چرہنے دا ہی نہیں اپنے آپ چرہنے دا ہی نہیں لیکن میں ایک منظر پیش کرنا جی چنگا لگے تھے کہنا ہے سوان اللہ میں ایک واسے سجیالیہ کو پوچھنا ہے پھر میں خبیالیہ کو پوچھنا ہے جدروں بہت ہی آواز آئی میں سمجھنا نا مدینیہ لے بیٹھے نہیں میں پہلے سجیالیہ کو پوچھنا ہے جملہ سمجھ آکے کہ گئی نال منظر سننا کی کہ گئی 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 چلو میں دا سنا میں دا سنا جملہ سنو کی کہ گئی نال گئی 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 نال گئی نال گئی حلیمہ دائی دل پھڑکے دل پھڑکے اپنا بی سرکارنوں تک دی رہ گئی دل پھڑکے دل پھڑکے 82 اور ماں پیکھنا ہے کہ کلام ولید آئے و زکر نبی دا ولید کرام دا حق دا Account توجو خلیمہ سادیا میرے آکں نو پیکھیا تاہ دار گوڑا دی روت عربی آپ نے ایک جمعہ لکھیا کی کہ مک چند بدر شاہر چانی ہیں مک چند بدر شاہر چانی ہیں مک چند بدر شاہر چانی ہیں بطھے چمک دی لاتے نورانییں کالی زلفت یک مستانییں مخمور یا کی نمت بریان مخمور یا کی نمت بریان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بآہ حسان کاما یک ملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گشتاک یکی کتھے جائے ریاں گشتاک یکی کتھے جائے ریاں یا دل پھڑ کے اپنا بے گئیے سرکارن تک دی رہ گئیے آج جا گیا پخت حلیم آدھا ملے آل اجبال یدیم آدھا پھڑ سوڑا لایا سینے نو رحمت دے پاک خزینے نو ملی دل نو بڑی تسلیے سرکارنو لہ کے چلیے جتوں پیر کنی رچ ترے آئے رحمت نلویڑا پر آئے بن ساد دیا جو دایاں نے چل کول حلیمہ آیاں سبحان اللہ ملا دیا آخری گلہ نے پچی پول دے رہنا لیو ہن میں نو سوا تاہاں آئے آقا دا ملا سجے دے پچی پول تو انج دی سبحان اللہ دیا صدا نکلے آواز تھوڑی آج پچی پول تو بلان دو کے میرے آقا دے دیسے جا پہنچے تجل دیوانے دے پروانے ایک دوسرے مڈلا رہنے آقا دے روزا اکدس دے گرد ایک دوسرے کو لوگ پچھن اے سبحان اللہ دیا صدا مہ کتھو پہیاں آنڈے ہیں کوئی کوئی آج پچی پولتے میرے آقا دا ملا سجے صدا مہ اتھو پہیاں ہنو سادیاں دائیاں حلیمہ سادیاں کچھا لکے آئیاں ماروی صاحب ایک دائی کہنے لگی حلیمہ ایک گالت داس تیری ڈاچی کو تو ٹریا نہیں جاندہ سی یہ انہوں سب تو ہوگی اگر نسی جاندی یہ خیرت ہے اللہ 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 نہیں نہیں اے تھوڑی سو وہ آڑا دے پندال تو بار نہیں گئی ہونے دو جی دائی بولی اونے کے ہلیمہ میں نے کوڑکار سمجھ نہیں آدھی تیرے کارتے دو دکھا دی ویکھنڈوں نہیں ملے آسی ہون تو لوکانو ان دی پھر رہی ہیں خیر دے ہیں ہون پتہ لگتا ہے مدینہ آواز پھٹوڑ جائے تی جی دائی بولی ہونے کے ہلیمہ میں نے کوڑکار سمجھ نہیں آدھی تیرے کارتے کدھی راتوں دیوا نہیں بلے آسی ہونے بانتے ہیں دوارہ بارہ مجھے نور دیاں لہتاں نکل دیاں نے خیر دے ہیں اب کوئی ہونے پتہ لگتا ہے اس دیوانے جاگ پہنے مدینے والد چور جائے گی چوتھی دائی بولی انہیں کے حلیمہ میں نے کوئی ارکال سمجھ نہیں آتی آگے کدھی کدھی لکڑیاں دے بانے بکریاں دے بانے کسی سعودے بانے کسی شاہ دے بانے کرو بار آجانیس ہے پنڈوں بار آجانیس ہے حلیمہ جو دولہ اے بچہ تیرے کول آیا ہے ایڈیاں مغرور ہو گئی ہیں کرو نہیں نکل دی خیر دے ہیں میرا تخیل کہن دا ہے مہربی صاحب تے آسا بھائی آکر تساہ اجازت دے ہو میرا تخیل کہن دا ہے پنجویں دائی بولی ہوئے گی وہ کہن دی کوئے گی کہ پنجی چاک پنجی بولا لے پہلے بڑے چوب بیٹھے سی وہاں بڑی اچھی اچھی سبان اللہ کہن دے ہو خیر دے ہیں بنو ساتھ دیاں دائی گا سوال پچی بولا لے ہو خاپے پاس یہ ہاتھ رہ کے جواب سننا میں ٹور بھی گیا تے کندہ بھی کہن دیاں رہن گی سبان اللہ کی کہ بنو ساتھ دیاں جو دائیانے چل کول حلیمہ آیاں سب کچھن باہر نہ آنیئے نہ سانو شکل بکھانیئے کتھوں پینیئے کتھوں کھانیئے کمیں اپنا وقت لنگانیئے دے بولی حلیمہ دائیانو خیریت پچھن آیاں نو میں باہر تے نئی جانیئا نہ تھانو شکل بکھانیئا تے جاندی نہیں جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں بس ویڑے بچ کم لینیئا جدو میں نو پکھ لگ جاں دیئے سرکار دامو چم لینیئا سرکار دامو چم لینیئا سرکار دامو چم لینیئا سرکار دامو چم لینیئا واہ واہ کیا بات ہے شادی بہت خوب آخر میں مجھے وقت کا نام بکھا بھائی خوب بہت خوب بھائی خوب یا رسول اللہ یا علیہ ریویش ہے آخری نارہ مارلا بس آخری نارہ مارلا میں نے انجل لگ دا بچی پولا لیندہ یہ خواد چودری یہ بھائی خوب اللہ تعالی مفتر مسلح مطلب کے جملہ سننو آخری میرا کلام حجائے یہ نہیں کہا کر کتنا پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے لیکن میں اپنے مدر اپنے طبیعت ہوتی ہے اور جتنے دوست تشریف فرما ہے میں ذکرِ علی کرنا ہے جنہی تو اسی زاغ نہ کیا نا سبان اللہ آتے ساری جاندے نے میں جنہی میرے سنونا لے نے میں علی علی انجدہ کار چھڑنا پھر علی علی ہو جاندہ ہے جنہی تو اسی محبت نہ کیا ہے گالبی یہی باندھا بھی یہی لیکن میں ایک نعرہ مروانا ہے صرف ایک نعرہ میں بیکھنا ہے کہ پچی پولتے جو میں کڑے کڑے بیٹھے نہیں یہ تو اڈیت سبان اللہ تو چیرہ کھلنا ہی داستہ ہے کہ ایمان دی نشان نہیں ہے لیکن میں ایک نعرہ لگوانا ہے تو میرا یقین ہے بس میں اس بندے نہ مخاطمہ جیدہ اے یقین ہوئے کہ میرا یقین ہے کہ حاق علی کے ساتھ ہے جیدہ یقین ہے جیدہ یقین ہے وہ کہے گا حاق علی کے ساتھ ہے نہیں انجد نہیں محبت نہ حاق علی کے اور محبت نہ حاق علی کے حاق علی کے انشاءاللہ انشاءاللہ حکم ہو گیا پہلے حسین حسین پھر علی علی انشاءاللہ میری کوشش ہوئے گی کہ میں کوشش نئی چیز ہوں دے جمع لیکن حکم ہویا حسین حسین دا سلحان اچھا یار میں اس مورچ نہیں میں ذکر علی دے واسے کیا یہ نہیں میں آکھا ہوں گا کہ میں تو انہوں کچھ سوال کرا یا جواب کرا میں آگے کہا کہ میری طبیعہ تو واقف نہیں اج میں توڑی طبیعہ تو واقف ہو رہا کدی دوبارہ آگیا تو تسا انتظار کریا کرنا میں حجو اس مورچ نہیں آیا میرے سیالوی پائیر نے میرے سننا لے یہ جان دے کہ جنہوں میں مور جائے پھر میں تو انہوں نہیں کہنا تسی کہ وہ سبحان اللہ ہے کندا نہیں کہنا ہے سبحان اللہ چاہ تسی علی دے نہ دے چھنڈی سبحان اللہ کہنڈے میں نو یہ برداشت نہیں میں علی دے نہ آلے آئے میں نو ایک بندہ کہنڈے کہا شاہ جی مولا میں کہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہنڈا کہ شاہ جی مولا علی نہیں آکھنا چاہیدہ انہوں پتہ نہیں کہا لے کہنوں سمجھ آنی ہے کہنوں نہیں آنی جنوں سمجھ آئی ہو میرے تو بات بھی کہنے رہے گا سبحان اللہ کہنڈا کہ شاہ جی مولا علی نہیں آکھنا چاہیدہ اللہ مولا علی نہیں آکھنا چاہیدہ میں کہا تو میں نو چھڑ کہنے مولا علی نے آکھیا میں نو مولا آکھ کہ میں کہا جی دی باں نبی پھڑ کے آکھے کہ مانکن تو مولا ہو فہازہ علی انہوں مولا او جی دا جی دا میں مولا ادہ 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 واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے شاہ جی بہت خوب میں دے اس پاس ہے جی ٹرے ہی نہیں میں دنوں کہے کہ تین منٹ تو سا میں نے سننا ہے میں جو آگلے چوتھی منٹ پاس گیا ہی نا میں کہے میری پہلی حاضری دے پہلی حاضری نا آخری ہو جائے اس پاس میں صرف کلام اس قسم دا کیتا سی لیکن تھوڑی کہ محبتہ نے میں نے حکم ہویا کہ ذکر حسین میں کرنا ہے لیکن میں توالت دا آدھی نہیں مضا بھی ہوئی ہوندہ کہ بندے نو ایک نقیب صاحب اشارہ کرنا کہ شاہ جی سبحان اللہ دے لیکن اینہ دے آنکھ دے اشارے تو پہلے اسے سیدہ آنسی پیر بھی ہیں نا زیل چوہ بسرسہ اٹھتا ہے سانو خبر ہو جائے کیونکہ مائک چیز ایسی ہے لیکن میں ہمیشہ چھاڑنا لیکن مجھے جو حکم ہے ایک میں جملہ کہنا ہے میں چاہاں گا کہ ہر بندہ میرے نال کہے جملہ اسمات پھر موقع چار سو چلچا تیرا ہے چار سو چلچا تیرا ہے اے حسین بن علی چار سو چلچا تیرا ہے اے حسین بن علی چار سو چلچا تیرا ہے اے حسین بن علی چار سو چلچا تیرا ہے اے حسین بن علی چار سو چلچا تیرا ہے اے حسین بن علی چار سو چلچا تیرا ہے اے حسین بن علی چار سو چلچا تیرا ہے اے حسین بن علی چار سو چلچا تیرا ہے اے حسین بن علی چار سو چلچا تیرا ہے 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 میرا 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 دل میرا یہ چانتا ہے اس سجدے کو سجدہ کروں اب اگر بات ذکر حسین پہ چل پڑی ہے میں ایسے دو تین تحفے دے جاؤں گا کہ ہم میرے بعد حسین حسین کرتے رہیں گے کیا پہلا قبول کیلئے ایک پہلا توفہ بہت بڑا توفہ ہے کیا کہ دل میرا یہ چاہتا ہے اس سجدے کو سجدہ کروں میں دو سجدے بیان کروں میں ایک نبی کا سجدہ ایک حسین کا سجدہ پہلا سنیے کیا کہ سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سربر پڑھا رہے تھے لبی تھے آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے اور ایسے محول میں مسکراتے شپیر مسجد میں آ رہے تھے چڑے جو پشتیں نبی پہ آ کر زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا کہ ملے گی جرنت پیے گا کونسر اسی کونسر میں چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا کیونکہ طہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے اور اے نبی اے نبی سجدے کو ذرا لمبا کر دے کیونکہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے ہاں یہاں پہ میرا ایک عقیدہ بانتا ہے میں ایک قرادات پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس قرادات میں میرے حق میں بورد دینا چاہے گا وہ ہاتھ کھڑا کر کے یہ جملہ میری عدد ساتھ ادا کرے گا پہلے قرادات سن لے کیا ہے اتنا بڑا جملہ ادا کرنے کے بعد ایک قرادات ہے کیا کہ خدا کے اس جہان میں حسین ساں کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین ساں کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں یہ بات کس کا در ہسی جو کہہ گئے وہی نو دی خدا کے اس جہان میں جہان بھر کے اداس لوگو تم کو بلا رہا ہے آؤ ایک پیغام دیتا ہوں بہت بڑا پیغام ہے زمانے بھر کے اداس لوگو حسین تم کو بلا رہا ہے یہ سب کے موں پہ حسین کیوں ہے یزید موں کو چھپا رہا زمانے بھر کے اداس لوگو حسین تم کو بلا رہا ہے یہ سب کے موں پہ حسین کیوں ہے یزید موں کو چھپا رہا ہے یہ قتل و غارت یہ خون ریدی یہ میفلوں کا حجوم دیکھو یزید جتنا چھپا رہا ہے حسین اتنا ہی چھا رہا اتنا ہی چھا رہا کہنا پا بے گا کی کہ خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا حسین سا جب حسین سا کوئی نہیں اس کے بابا جیسا کوئی ہو سکتا ہے بولو تو صحیح سبحان اللہ پھر میں وہ ہی گال کرنی ہے کہ حق علی کے بولو حق علی کے ساتھ ہے بندہ صرف وہ بولے جنہا یقین ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے بلو میں نارا لگانا بھی اگنا کڑا کڑا ہاتھ دھلے تا کڑا کڑا اچھے حق علی کے بولو حق علی کے حق علی کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے بولو حق علی کے ساتھ ہے ہاں حق علی کے ساتھ ہے بولو حق علی کے ساتھ ہے اور ہم علی کے ساتھ تامنے پنجتن ہیں ہاتھوں میں علی کا ہاتھ حق علی کے ساتھ ہے اور ہم علی کے ساتھ حق علی کے ساتھ ہے اور ہم علی کے ساتھ حق علی کے ساتھ ہے اور ہم علی کے ساتھ بند آنکھیں ہیں علی کی آج دل چاہتا ہے اگر آپ نے شیڑ دیا تو علی کی مراج نہ بتاؤں کیا بات ہے سبحان اللہ اگر کہیں تو اجازت دیں اگر اجازت ہوگی ورنہ میں نات خانی کے لئے ہوں نات کی میں نے پڑھنی ہے لیکن دل چاہتا ہے اگر اجازت دیں تو علی دی مراج نہ دساں سبحان اللہ جملہ پہلے سن لو کی کہ بند آنکھیں ہیں علی کی چہرہ ہے بیتاب چہرہ ہے بیتاب کیوں کہ سب سے پہلے دیکھنا ہے سب سے پہلے دیکھنا ہے پورخ مہتاب سب سے پہلے دیکھنا ہے پورخ مہتاب اور روح مہتاب کھول دی کھول دی آنکھیں لگے جو مصطفیٰ کے ہاتھ حق علی کے ساتھ ہیں اور ہم علی کے ساتھ حق علی کے ساتھ ہیں اور ہم علی کے ساتھ سارے مکے میں چرولہ پہ گئے آئے میری حاضری کا آخری لمحے ہیں اسی پہ میں اختام کروں گا میں نے کبھی مائیک پہ آکے نہیں یہ کہا میری طبیعہ ٹھیک نہیں آج ہوا یہ کہ مہمان میرے پاس آئے تھے مجھے آرام ہی نہیں موقع نہیں ملا آرام کرنے کا تھوڑا سا بھی مسلطر اور ابھی بھی لیٹ ہونے کی وجہ یہ تھی اب مہمانوں کو مہموز نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم نے جانا ہے مہمان کچھ ایسے تھے دوست تھے بہرحال آخری لمحہ ہے اور میں پنجابی دیوے چھوڑا جسانگہ علی دی میرا آج بھی کی میں اپنی گلانہ ذمہ دار نہیں ہے تو اسی ٹینکشن نہیں لینے کے یہ نہیں کہ میں اوہ نہیں ہوں گا کہ گالکار جمعہ مڑ کے لب دے پھر ہو اللہ کی تھے انجھ نہیں ہوئے گا گال دلیل نہ آلہ ہے جمعہ سنڈا کی سارے مکے میں چرولہ پہ گئے آئے سبحان اللہ آیاں کھو گئے تھے پھر اگلی گالکہ نہیں مل کے آکھنا ہے چلو ایک چھوٹی جی گال کر کے دے میں اپنے کلام جوالی رکھاں گا پہلے پتہ کہ جنہی دیر تک سیالوی صاحب یہ نا پتہ لگے کہ جنہا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ جنہا وڈا ہوئے اوہ مطابق ہی ذکر ہونڈا ہے کیوں جی ایسا ہی علماء تشریف رمانے جنہا وڈا بندہ ہوئے اوہ دے مطابق اوہ دا استقبال اوہ دے مصطابق ہی اوہ دا ذکر ہونڈا ہے لیکن تو انہوں تسی جنہی سبان اللہ ہو لی کہیے آج دسنا ہے کہ علی ہے میں شارٹ کرنا برنا میں اس مور چلی سی آجے لیکن چونکہ ابنے حاضر حکم ہوئے تھے میں چلیاں برنا میں اختام کرنے لگا سی ایک دن سرکار فرمایا علی سرکار فرمایا علی سرکار فرمایا علی لبائی کیا رسول اللہ نعرہ غلط نہیں لگ دیا انہیں ایک میں جگہ گئے نعرہ نہ مارے کرو میں کہ کیوں کہن دا یہ سیاسی نعرہ وہاں کہا تیرے جمنتے لانے تو سب تو پہلے علی نے مارے آئے نعرہ ہے دری سرکار فرمایا علی جی سونے ہاں اب میرے نال آمینہ نو نہیں نو نہیں میں ان تھوڑی چٹکی پہ بولی بولنے تھے تو ساں جے بھی ناک ہو سبان اللہ اچھا بندہ صرف ہو سبان اللہ کی جنہوں پنجابی آن دیئے سرکار فرمایا علی جی سونے ہاں اب میرے نال آمینہ میں تاہی لہجہ اختیار کیتا کہ تو انہوں سمجھا جائے پنندے لوگ بیٹھے نے گال سمجھا جائے سرکار فرمایا علی اے جی سونے ہاں اب میرے نال آمینہ ہوں سرکار آگے آگے علی پاک پچھے پچھے سرکار لے کے خانے قابل بیچ سرکار نے ایک بوت بنیا ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ اٹھ نو دس سارے ہی پانچ چھڑے ایک رہ گیا سرکار فرمایا علی اے جی سونے ہاں آج جڑا سب تو مردہ بوتے دی تو انہوں پر نینا ہاں نہیں حجے بھی نہیں حجے بھی نہیں پتنی کنوں سمجھ آئی سرکار فرمایا علی اجی سونے ہاں سرکار فرمایا علی اجی سونے ہاں آج سب تو وڑا بوتے علماء تشریف فرمایا تاریخ چاندہ علی پاک دا قادم مبارک سی چھوٹا آپ نے اے اینج کر کے ویخیار دکیتی سونے ہاں اچھا بڑا ہے میں مقامی علی دسانڈ لگا سونے آج اجی سونے ہاں اچھا بڑا ہے میرے آقا فرمایا اچھا ہے اجی سونے ہاں اچھا ہے تمہچہ پچی پول دے رہنا علی ہو میں ایسا جملہ دہا کرنا ہے میں توڑ جا رہا ہے قسان علی علی کر دے رہنا ہے سرکار پوچھے آلی اچھا ہے اجی سونے ہاں میرے آقا اے اجی کر کے بیٹھ گئے آئے 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 اوئے پچی پولا لے ہو اوہ پدھلی کتھے سمالہ سمال کر رکھیے جے دیوا سے نبی بیٹھ جائے اچھا لی کہتے ہیں توجہ سرکار ماریا موڑیا دے ہاتھ سرکار فرمایا علی اجی سونے ہاں سرکار علی پاک سرکار دے موڑیا دے رکھا قدم میرے آقا اے اینج کر کے کھڑے ہو گئے سرکار پوچھے علی کتھے تھا کہ علی یہ نہیں آکھیا سونے ہاں اجازت ہوئے بہت دی تو ان پر چھڑا مولا کائناہ درد کر دے سونے ہاں جے اجازت میں تیار شدہ پایا نہ پھڑ لے حید علی کیا بات ہے شاہدی بہت سبحان اللہ آج سید کو سنو سبحان اللہ کہنی دیکھا لکے ٹرنے گے سبحان اللہ اینج دی سبحان اللہ چاہی دی نہیں کہا جا کیا آکھنا ہے سبحان اللہ چلو میں ایس ڈال دے ہوتے مور نو آدمہ تائی دار صدا کر دی تاکہ کالنوں کو بندہ میری کانڈ پچھے گال نہ کر سکے میں مور رہت ہوں لانی ہے جنہوں صدیق کہن دے میں نو صدیق کے اکبر دناتے ڈھٹی سبحان اللہ چاہی دی نہیں میں صدیق کے اکبر دانہ لے آئے تاکہو علاق جو کنڈی بھی عام نہیں رہتی توجہو کنڈی کھڑکائی علی پاک باہر آئے تیارے گار صدیق کے اکبر اے اینج دی کر کے ہاتھ بان لے تیارے گار صدیق کے اکبر اے اینج کر کے مودھ رکھے ہاتھ فرمایا علی جو پکار جا میں عبادت بیا کر رہے ہاں صدیق ایک اوری پھیر کچھڑو سبحان اللہ فرمایا علی میں عبادت بیا کر رہے ہاں یہ نکال جس نے مولا کائنا سنے حیران تے پریشانوں کے فرمان لگے صدیق صدیق ایک اوری بادت بیا کر رہے ہیں صدیق کے اکبر فرماڈ لگے علی چوب ہو جا میں نے اللہ دی اس صدیق سمیں سرکار برمایا ہے علی دا چیرہ تکنا عبادتیں گل طویل ہو گئی بس میں میں فیر واسر رکھ لنا گل طویل ہو جائے گی گل باد دی گئی تے میں انشاءاللہ میراجی حلی کسی نے فیر پڑھاں گا اس وقت کہ ہم بہت توالت ہو جانی میں آگے کیا بس اشارہ بھی ہوئے میں آگے کیا تُسری نام ہی کہنے دے میں آگے کیا میں پتا لگ جانے بس اتھ ہی میں اختام کر کے اس جملے دے ہوتا ہی کہ حاک علی کے حاک علی کے بس یہ جملہ تفیق پر نہیں مہا ٹھیک ہے کوئی بات میں پانج منٹ لگا میرے کے بچے بیٹھے نہیں تھے تانتوفہ دینے لگا ذکر علی دے حوالے نا کی ہاں ہاں وزود زبان کو کراؤ علی علی کر کے ارے منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے وزود زبان کو کراؤ علی علی کر کے آج کل ساڑھے فیس بک تے ٹی وی آتے ہر جگہ بڑا رولہ پہ آئے کینوں کی نام جملہ سنو کی کہ حضور زبان کو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے اور اگر یہ چاہتی ہے مائن کے نیک ہوں بچے اور ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے میرا ورد وظیفہ علی علی میرا ورد وظیفہ علی علی میرا ورد وظیفہ علی 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 کیونکہ پھولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سنہ خان مصطفیہ احباب ازیوکار عالم اسلام دے مایانا سنہ خان اندلیب گلستان ریاض رسول واجب والاحترام عزت ماب جناب بھائی محمد ریحان روفی صاحب آپ ستے دی زینت بنے اہل علاقہ دی طرفوں کی بلا روفی صاحب نو دل دیا تھا گران یا الخوش آمدی داخنا دعا کرنا اللہ تعالی عبدی عمر دے اندر عمل دے اندر صحت دے اندر برکت اتا فرمائے آخری کتا ریحان بھائی تشریف لات چکے ہیں آپ کے انتظار ہو رہا تھا ریحان بھائی اور میں اسی لئے کھڑا تھا آخری کتا ہے اور میں ایک کتا اس لئے پڑھنے لگا ہوں کہ میں کسے لاکھے جامہ ریحان بھائی تے فتوہ نہ لگے یہ ہو نہیں سکتا تھے جڑے علی علی کرنا لے میرا کتا سنو کے یقین کرو مان دے قدم چو مزین سنو کی کہ پھولوں سے سجا ہوا یہ دربار ٹھیک ہے ہر سچے سچے سنی کا میار ٹھیک ہے ارے پھولوں سے سجا ہوا یہ دربار ٹھیک ہے ہر سچے سچے سنی کا اور لگاتا ہے جو شوک سے نعرہ-یں ہیدری اور سمجھو کہ اس کی ماں کا کردار ٹھیک ہے میرا بھرد وزیفہ علی علی 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 میرا ورد وظیفہ علی علی مولا مولا